تمام لوگوں کو کل میں نے ایک کام دیا تھا کہ آپ نے اپنا اپنا سبجیکٹ وہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور آپ میں سے اکثر نے آج کچھ دیکھا ہوگا تو آپ نے کچھ نہ کچھ سبجیکٹ ہے ڈیسائیڈ کی ہوگے کیونکہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں یہ انہی میں سے آپ کو بتا دے کہ انہی میں سے سوالات لازمی ہوتے ہیں کہ آپ کس سبجیکٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے کیا ہے اپنے کسی نے تیار کیا ہے سبجیکٹ میں نے کون کون سب بتانا ہے اچھا یہاں پہ میں ابھی ایک اس حوالے سے پرسنل پوچھتا جاتا ہوں جی میڈم ماریا جن کے ماریا کے اچھا میڈم ماریا آپ نے کون سا سبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہے علوم القرآن اچھا کل کلاں کل اور پرسوں میں آپ نے کیا کرنا ہے علوم القرآن پہ آپ نے ایک دو کتابیں پڑھنی شروع کر دینا ہے ایک جو ہے علوم القرآن جو ہے تقیس مانی کی ایک اس کو پڑھنا ہے اور ایک علوم القرآن ہے مولانا گوھر اور رمان کی اس کتاب کو تھوڑا بہت پڑھنا ہے اور علوم القرآن پہ آپ نے مختلف تفاصیل کو بھی دیکھ رہا ہے اچھا سر میں ہر سب سے ہر سب سے اچھا میڈم آپ یہ بتا دیں کہ علوم القرآن پہ آپ نے کون کون سی صورتوں کا تجمہ یاد کیا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ اوہ یار یہ یہ جو نا آنڈا 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 جو نا دو تھوڑا سا اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کھانا نصیب فرمائے آپ کو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ رزق دے سب کو اللہ تعالیٰ بہر رزق دے اور دیکھو رزق کیلئے انسان کرتا ہے والیکم السلام سر مجھے اشرف صاحب ہے اشرف اشرف صاحب ہے آپ کی آپ کی آواز ہماری طرف آنڈے والی ضرور آ رہی ہے کہ کھانا سار نہ دیں سیلنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بار نہیں سنے سر سنے سر تو یہ بالکل آج کا دن ہے نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکس ٹائم مائک جو میوٹ کر دینے ہیں اور جب ہوگی نا کلاس اس وقت پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ مسائل یہ سارے مسئلے دور ہو جائیں گے تو ابھی ہم بات کر رہے تھے سبجیکٹ کے حوالے سے تو کائنڈلی کل تمام لوگوں سے التماس ہے کہ آپ نے جو جو سبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہے اس سبجیکٹ کی کم از کم آپ نے پانچ کتب کے نام پانچ کتب کے نام اور اس میں سے ایک دو کتابوں کو آپ نے پڑھنا ہے ایک دو کتابوں کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے اور یہ کل چیزیں کل میں نے آپ سے جو نا ویٹس ایپ میں میں نے آپ سے پرسنل میں میں نے ایک ایک بندے سے پوچھنی ہے یہ یاد رکھ لیں اور آپ میں سے ہر ایک بندہ اپنی اپنی پرسنل فائل مجھے پہنچانے کا پبند ہوگا تو آپ نے پانچ کتابوں کے نام اس سبجیکٹ پہ اور اس کے اہم اہم مباحث اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دو کتابوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے تھورلی جو مطالعہ آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک ضروری چیز ہے جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ضرور تیار کرنا ہے تو کل آپ نے اپنے فیورٹ سبجیکٹ پہ آپ نے یہ فیورٹ سبجیکٹ دو بان سکتے ہیں ایک پارٹ ون کا اور ایک پارٹ ٹو کا آپ نے ان پہ کتابیں لکھنی ہیں اور آپ نے ایک دو کتابوں کو پڑھنا ہے اور ان کتابوں کا مقدمہ پڑھئے گا ہوتا کیا ہے کہ پبلیسوس کمیشن میں سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ کونس ہے تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے حدیث وہ بات آگے سے وہ سوال آگے سوال سے سوال نکلیں گے یہ یاد رکھ لیجئے گا سوال سے سوال نکلیں گے اور یہ انٹریو ایسا انٹریو کینی ریڈ کے حق میں ہوتا ہے کہ جس سے سوال سے آگے سوال نکلیں سو آپ کو اگر یہ سوال ہو جائے کہ آپ نے حدیث پہ پڑھی ہیں اچھا حدیث پہ آپ نے کونسی کتابیں پڑھی ہیں اچھا حدیث پہ آپ نے کونسی کتابیں پڑھی ہیں تو پھر آپ بتائیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ آپ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جھوٹ بول دیا تھا آپ نے کہا میرا فیوری سبجیکٹ وہ ہے آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے یہ یاد رکھ لیں وہاں پہ پکڑے جائیں گے اور ان کو بڑا ایک سپینس ہے ہر روز ان کے ہاتھوں سے یہ لوگ درتے ہیں انٹریو دینے والے تو ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے اچھا آپ بتاتے ہیں میں نے فلان فلان کتاب پڑھی فلس کیجئے میں نے بخاری پڑھی ہے میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم پڑھی ہے یا سننہ بیدعوت پڑھی ہے یا اس کے علاوہ کوئی پڑھی ہے تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اب حدیث میں ایک ٹاپک یہ ہے اور ایک ہے اسماع و رجال پہ اور ایک ہے جرع و تعدیل پہ یہ الگ الگ کتابیں ہیں تو ان سب پہ آپ کو کام سکتے ہیں ایک ایک دو دو کتابوں کا نام یادو اور ان کتابوں کی جو خصوصیات ہیں اس کا منج کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کے آتھرز کون ہیں اور انہیں نے کیسے لکھی ہے یعنی کہ ایک مقدمہ جو ہے نا ہر کتاب کا آپ کو یادو یہ آپ نے پکا سوال تیار کرنا ہے انٹرویو کے لئے ایک اور کنفرم سوال ہے کہ آپ نے اپنے فیورٹ سبجیکٹ کے بارے میں آپ نے اس کی دو چار کتابوں کا تعارف اور ان میں سے ایک دو کتابوں کی مزید ڈیٹیل کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا اس کا منج کیا ہے اور کس مقتبہ فکر کیا گر ہے تو کس مقتبہ فکر کی ہے تو آپ نے اس کتاب کو کیسا پایا تو یہاں پہ زیادہ تر جو ہوتا ہے اپنا پوائنٹ اف یو وہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سو آپ نے کل ایک صفحے پہ اپنا نام لکھ کے آپ نے ہر ایک نے اپنے اپنے فیورٹ سبجیکٹ دو فیورٹ سبجیکٹ کے بارے میں مجھے آپ نے ایک آسائنمٹ دینی ہے جس پہ آپ نے اپنا فیورٹ سبجیکٹ اور آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کیوں ہے فرض کیجئے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا فیورٹ سبجیکٹ تقابل دیان ہے اب اس کا تقابل دیان نہیں کہنا نام اس کا نام اصل میں اس کا بدل دیا گیا ہے مذہب عالم دنیا کے بڑے بڑے مذہب یا مذہب عالم comparative study of religion یہ آپ اس کا نام ہے تقابل دیان نام کی کچھ problem تیجیس کی وجہ سے اس کا نام change کیا گیا ہے سو آپ نے مذہب عالم کہنا ہے کہ مذہب عالم میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کیوں ہے تو آپ پھر اس کے بارے میں کوئی justification دیں اصل میں جو لوگ clear نہیں ہوتے ان کو مسئلہ یہاں پہ پڑھتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے فضل کی جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو ان سے یہ سوال ہوتا ہے آپ کیوں پڑھتے ہیں وہ اس کا کوئی clarity کی ساتھ جواب نہیں دے پاتے بس ویسے پر تو کوئی justification ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ نے ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں یا ان کو پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں آخر کوئی نہ کوئی اس کے فائدہ ہے کوئی نہ کوئی اس کے مقاصد یہ ضروری ہے ایسے میں آپ کو نا ان چیزوں کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہے کہ کتابوں کے اندر سے بھی سوال ہو جائیں گے آپ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہی کتاب جو آپ کا interview لینے والا ہے سبجیکٹ ایڈوائزر وہ ہی آپ سے سوال پوچھے لازمی نہیں ہے کہ اس نے اس نے جو وہ کتاب پڑھی ہو اور لازمی بھی اس نے پڑھی ہو اگر آپ وہاں پہ کچھ غلط آپ بیان کر جاتے ہیں تو پھر یاد رکھئے فوری آپ کو پکڑ لیں گا لہٰذا آپ نے ایک دو کتابوں کا تعرف ہر صورت یہ سوال ہوگا آپ سے ایک دو کتابوں کا تعرف آپ نے ضروری کرنا ہے سو پہلا ایک کام جو ہے وہ آپ کا ہے اپنے فیورر سبجیکٹ کا چیک ہے آپ نے اپنے فیورر سبجیکٹ پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایک اگر ایسا سوال ہو جائے تو یہ انتہائی آپ کے لئے فیوریبل ہے آپ کے لئے یہ مناسب رہے گا کہ آپ کی سیلیکشن کے جو مراحل ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے اگر ایسا سوال ہو جاتا ہے آپ سے ایک بات تو یہ تیہ ہوگی کہ آپ اپنے فیورر سبجیکٹ کے بارے میں کتب بتانی ہیں اور تین چار پانچ پانچ پہ کتب کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کم از کم اس سبجیکٹ پہ آپ کو پانچ پانچ کتب کے نام اس کی اہم مباحث اور اس کے بارے میں جو اہم لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی سوال ہو جاتا ہے کہ آپ نے تقابلی دیان کی کس مصنف کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا ہے آپ کو کون سے آرثر جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے لگے ہیں تو کیوں اچھے لگے ہیں اب ایسے ایسے سوال آگے نکلتے جائیں گے تو میں اپنا انٹریویو شیئر کروں گا انشاءاللہ تو اس وقت بھی آپ کو بھی اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ سوالوں سے آگے سوال نکلتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے سیکنڈلی آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ اسلامیات تو ہے ہمارا سبجیکٹ اور ہم نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اسلامیات ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے جواب دینے دینے آپ نے جس کا اگر کوئی انٹریسٹ ہے کسی ناول میں تو اس ناول کو ایک سے دو ناول اور ناول اور ناول نگار اس کا تعارف ضرور پڑھ لیں اب وہ ناول آپ اگر انگلیس میں انٹریسٹڈ ہے انگلیس میں پڑھ لیں اگر اردو میں انٹریسٹڈ ہے تو اردو میں پڑھ لیں ناول نہیں ہے ڈراما ہے افسانہ ہے سفر نامہ ہے کوئی بھی ایسی چیز یا ایسی انگلیس میں کوئی انگلیس میں کوئی پویٹر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے فرسکر یہ شیکسپیر کے بارے میں آپ سے بہت زیادہ پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جان کیٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں گے تو آپ سے یہ پوچھیں گے مگر ایک سوال یہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ ایس ایس کے انٹریو میں ہوا تھا کہ وہ یہ پوچھ رہتے ہیں کہ اچھا اسلامیہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ اپنے سبجیکٹ سے اٹھ کر آپ کی کیا کوالٹی ہے تو آپ وہاں پر یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ایمے کی اقتداد گنوانا شروع کر دیں میں نے ایمے اردو کیا ایمے اسلامیہ کیا عربی کیا ایسا نہیں کرنا آپ یہ کہیں کہ میں فارغ وقت میں ناول میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں وہ پوچھیں گے آپ سے کہ کون سا ناول جو پڑھتے ہوں گے وہ آپ بتائیں گے اچھا وہ پھر کہیں گے یہ کس کا ناول ہے یہ کون ہے اس کے ناول نگار آپ اس کا نام بتائیں گے اچھا یہ ناول کیسے لکھتے ہیں اور وہ آپ سے آپ پھر ان کے بارے میں کامس کامس دو چار کوالٹیز آپ کے بارے ذہن میں ہو کہ ایسے ناول نگاری کرتے ہیں اچھا آپ نے اس ناول میں جو پڑھا ہے تو کیا سیکھا ہے اس سے آپ نے کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو یا اس میں کیا بیان ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہو یہ ساری چیزیں اصل میں ہم ہوتے ہیں بڑے بڑے سرفس لیول پہ بس اس کو اوپر اوپر سے پکڑ کے اور ہم کہتے ہیں چلاؤ کام ہو تو پی پی ایسی والے بنیادی چیزوں میں چلے جاتے ہیں وہ آگے پیچھے سوال نہیں کرتے وہ ایک سوال کوئی لے کے آگے سوالوں سے سوال نکالتے جاتے ہیں سو آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے ناول ایک انگلش میں اردو میں ڈراما افسانہ یا کوئی ایسا مشغلہ جو آپ کرتے ہو ایک اور دوسرا ہے ایک کوئی ہوبی کوئی ہوبی آپ کا کوئی بھی ہو جیسے میل ہیں وہ اپنے کوئی گیمز کے بارے میں بتا سکتے ہیں فی میل ہیں وہ اگر وہ گیمز کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتی ہیں ویسے فی میل تو ناول وغیرہ یہ زیادہ پڑتی ہیں تو سو ایسی ایک کھیل میں ایک آپ کی جو ہوبی ہے پڑھنے کی متعلیہ میں وہ اور ایک اپنا فیوریل سبجیکٹ ان تین چیزوں کو تو آپ نے ہر صورت کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس پہ آپ نے پڑھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایک بنیادی ناول اٹھائیں اس کا نام بتا دیں وہ اندر سے سوال کر لیتے ہیں اب ان کو پتا نہیں ہوتا بعض کو پتا بھی ہوتا ہے مگر وہ سوال ایسے کریں گے جیسے ان کو پتا ہے پھر آپ نے خود ہی اس کے جواب دینے اگر آپ غلط کریں گے تو فوری سمجھ جائیں گے آپ نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو تین چیزیں بتا دی ہیں اپنا سبجیکٹ اس کے بارے میں آپ نے پوری کہ آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ناول یا ڈراما افسانہ انگلش کا اردو کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا آج کرنا ہمارے ڈراموں میں بھی کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے پہ بڑے بری اصلاعات مرتب کر رہے ہیں اور اس کے کچھ اچھے اصلاعات بھی مرتب ہو رہے ہیں برحال کچھ ڈرامے ایسے بھی ہیں سو آپ اگر ڈرامے پہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ آج کل آپ کا فیورٹ ڈراما کون سا چل رہا ہے یا کون سا یہ ایسے ارتقل غاسی ہے اس کے بارے میں آپ کو سوال ہو سکتا ہے کیونکہ اسلامیات والے کو مجاہدین ہی سمجھتے ہیں سارے تو ایسے اسلامیات والوں کو بڑا مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یہ میں میں نے دیکھا ہے دو دفعہ میں انٹریویو میں رہا ہوں مجھے اچھی طرح اندازہ اس بات کا تو سو ہمیں بہت زیادہ تیار ہونا ہے اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے تو اس لحاظ سے کہ آپ جو چیز پڑھے نا اس کو اپنے پریپیر کرنا ہے اب آج آتی ہے آج کی چوتھی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اپنی روٹین میں آپ نے ایک سے دو اخبار شامل کرنے ہیں اس میں سے ایک ایکسپریس نیو اوز لے لیں سوری ایکسپریس نہیں نوائے وقت نوائے وقت کو آپ نے مرکدی حصیت دینی ہے اس کی وجہ پتی کیا ہے کہ نوائے وقت جو ہے یہ ہمارا وہ اخبار ہے جو نظریہ پاکستان کو لے کے چلتا ہے نظریہ پاکستان کا جو ڈیفینس ہے وہ آپ کو اسی اخبار سے ملے گا زیادہ تر اور اکثر جو میں نے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نوائے وقت اخبار پڑھتے ہیں سو آپ آپ نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ نوائے وقت اخبار اس کے اڈیٹر کہاں سے چھپتا ہے یہ مجھ سے سوال ہوا ہے وہ کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے سوال ہوا ہے انہوں نے کہاں آپ کون سے اخبار پڑھتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا میں نے انکو بتایا کہ میں نے فلان فلان دو اخبار پڑھتا وہ نوائے وقت اوہی وقت آل جنگ نہیں اچھا آگے شیções سوال ہو گیا انہوں نے کہا اچھا آپ کون ہے اس کے ایڈیٹر نوائے وقت کے کون ہے وہ میں نے بتایا اب یہاں پہ انسان اگنور کاریا تھا مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوئی تھی تھوڑی سی میں نے یہ بتایا اس وقت مجھے ایڈیٹر کا نام نہیں آتا ایڈیٹر کا نام نہیں آتا تو اب میں نے کہا میڈم تھی وہ کوئی دپارمنٹ سے آئی تھی انٹرویو لینے کے لیے تو میں نے ان کا مہم اصل میں ایک فی میل ابھی آئی ہے اور مجھے ابھی ان کا نام مہین میں نہیں ہے مگر ایک فی میل ہے جو شاید ان کے بعد ابھی ایڈیٹر ہے وہ رمیزہ نظامی تھی شاید تو وہ اس طرح کی سوالات وہاں پہ پتا ہوتے ہیں یار میں وہ آگے تھوڑا یہ بھی پڑھ لیتا تو بندے کو شرمیدگی ہوتی ہے سو آپ ایڈیٹر کا نام لاد بھی یاد رکھ رہا ہے کہاں سے چھپتا ہے یہ بھی یاد رکھ رہا ہے اور اس میں کسی ایک دو کے کالم روزانہ کی بنیاد پر آپ نے پڑھنے ہیں یہ میں آپ کو کام آسائن کر رہا ہوں اور اس کی رپورٹ میں نے لینی ہے آپ تمام لوگوں سے اور جب آپ کی رپورٹ بنیں گے اس میں میں لکھوں گا کہ آپ نے کتنے کالموں کو پڑھا ہے اور کتنے اخبارات آپ کی مطالعہ میں رہے ہیں کتنے آرٹیکل آپ نے پڑھے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤ اچھے اس کے ساتھ آپ کو ایک اور باتات بتا دوں کیونکہ باتوں سے آگے باتیں نکلتی ایسے انٹرویو ہونا آپ کا اخبارات کے ایک صفحے پہ نا باز کھلوں کے بھی ہوتی خبریں بلکہ ہر کسی بھی ہوتی کھیلوں کی خبریں ہوتی ہیں انٹرنیشنل چیزیں ہوتی ہیں اور فرنٹ پے جو ملکی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں جنگ اخبار بھی پڑھا جا سکتا ہے جنگ اخبار بھی پڑھا جا سکتا ہے دو اخبار آپ نے ضرور پڑھنے ہیں دو اخبار کے اڈیٹر اور کہاں سے چھپتے ہیں اس کے بانی کون ہے اب اس کا اڈیٹر کون ہے اور اس میں بڑے بڑے کن کن کے آتے ہیں آپ کن کو پڑھتے ہیں یہ سوال ہے بنیادی طور پر اور انشاءاللہ نیکس کلاسز میں میں ہر ایک سے پوچھ رہا ہے اور میں دن ٹائم کو کبھی کسی کو میسے کر کے میں پوچھوں گا کہ آج اپنے اخبار کون سا پڑھا ہے جو پڑھا ہے آپ نے اپنے اخبار لگوا لیں آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے ہائی لائٹ کرنا جو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور کہ میں نے آج کی طریق میں یہ پڑھا اور ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں اور نظریہ پاکستان اور طریقے پاکستان کو بہت آپ نے غور سے پڑھنا ہے بہت غور سے پڑھنا ہے طریقے پاکستان کے آپ کے اسلامیات میں بے بہت سوال ہوں گے آپ اپنے جغرافیہ میں دیکھنا ہے آپ کے کیا حالات ہو رہے ہیں ان اس کے حوالے سے ہی بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو اخبارات پہ ایک چیز آتی ہے جو کھیلوں کے بارے میں ایک انٹرنیشنل وہاں پہ آتے ہیں اور ایک طرف جو ملکی ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایک بات جگہوں پہ ہوتا ہے وہاں پہ کرنسی کے ایکسچینج ریٹ لکھے ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ انسان کہ انسان کو جاتے سار جو سوال ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کرنسیوں کے بارے میں آویر ہیں وہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ آج کا ڈالر کا ریٹ کیا چال رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ ٹکے لگائیں گے تو وہ پڑے جائیں گے لہٰذا آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ان چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنا ایک ریجسٹر بنا لیں اور اس پہ ان انسیڈنٹس کو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کو لکھتے جائیں ان واقعات کو تاکہ وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے رہیں ڈالر کا ریٹ ہے بس اس کو روزانہ اخبار ڈالر کتنے کا ہے یہ زیادہ زیادہ پوچھ جائے گا ڈالر ہوتا ہے امریکی ڈالر اور کوئیت کی کرنسی پوچھی جائے تھی اس وقت دینارکوں کو وہ سب سے زیادہ مہنگی ہے پاؤن پوچھا جا سکتا ہے ہمارے پاکستان کے جو نیبرز ہیں ان کی کرنسی پوچھی جا سکتی بس یہ اپنے زیادہ تر کرنسی یہ ہے یہ یہی چل رہی ہے یا جو ہے یورپین کی کرنسی ہے یورو وہ اس کے بارے میں بس یہ آپ کو پتا ہوں ہاں سونے کے ریڈز وہ قرات یہ آپ کو پتا ہوں کیونکہ سوال کرنے والے پہ ہے وہ کدھر بھی چلا جا اور جو کمیشن کا ہوتا ہے نا چین میں جو ہوتا ہے میمبر وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے لہٰذا وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے یہ چار پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اپنے سبجیکٹ کو آپ نے کلیر کرنا ہے اور اس کے ساتھ اخبارات آپ نے پڑھنے ہیں کوئی آپ نے ہو بھی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو آپ مشکلہ ہے آپ کا کتاب بھی نہیں کا کتاب بھی نہیں میں آپ نے لازمی کوئی ایک نہ ایک سائیڈ پہ آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ یہ کام اپنے اسلامیہ سے اٹھ کر یہ کام کرتا ہوں اور تیسرا آپ نے کوئی کھیل آپ نے لازمی بتانا ہے اور پھر وہ نہ ہو کہ اس کھیل کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہ ہو میں ابھی آپ کے ایک مثال دے دوں ڈاکٹر حمود لکھوی ہے نالا کالج کے پرنسیپل وہ ڈریکٹ پہلے سیونٹین سے انیس گریڈ میں اسوسیٹ ہوئے ہیں اور پھر انیس میں سے دو سال بعدی ڈریکٹ ان کی سیلیکشن میں ایک ہی سیڈ تھی پنجاب میں فر فل پروفیسر کی ٹونٹی گریڈ کی اور وہ ٹونٹی گریڈ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ جس انٹرویو دینے گئے اب حمود صاحب سے انہوں نے یہ سوال یہ کیا تھا کہ آپ اچھا اسلامیہ تو آپ رہاتے ہیں تو اس سے ہٹ کر جو ہے آپ کا کیا مشکلہ انہوں نے کہا میں ایک آگے اسی کرکٹ کے آگے سوال پوچھنے شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کب ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں ہمارے اکٹوبر میں پاکستان میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان ٹونٹی ورلڈ کپ وہ بھی ہو رہا ہے دو در بائیس میں آپ کو علم ہوگا فیفا ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جنیا میں آنے والے آنے والے واقعات ہیں یہ آنے والے ایونٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے تصوف کے بارے میں بھی کتاب ہو سکتی ہے اپنا پنا سبجیکٹ فیورٹ بتایا جا سکتا ہے اچھا حبو صاحب سے پھر انہوں نے آگے سوال کی اچھا آپ کا فیورٹ پلیئر کونس ہے اچھا تو دو تین اسٹریلیا کے جو تین پلیئروں کے بڑے بڑے پلیئروں کے نام بتا دیں اب یہ ہے کہ جس نے واقعہ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اپنے کام آپ کے ساتھ سنسیر ہے بھی یہ نہیں ہے اصل میں چیک وہ یہ کرتے ہیں اور آپ کی پرسنیلٹی ابھی پرسنیلٹی پہ ہم نے ایک لیکچر دیں گے ہم آپ کو کہ آپ کی پرسنیلٹی کیسی اور آپ نے کیسے ڈیفینس دینا ہے اور کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے چیزوں کو ان ساری چیزوں کے بارے پتا ہونا چاہیے لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے وہاں پہ بیان کرنی ہے اس کا ڈیفینس آپ نے کرنا ہے سو ڈیفینس جتنا مضبوط ہوگا آپ کو پتا ہے اتنے زیادہ آپ محفوظ ہیں سو آپ نے ڈیفینس دینا ہے اور اس ڈیفینس میں جھوٹ کی امیدش نہ ہو جھوٹ سے آپ نے بالکل بچنا ہے اور گبرہت سے بچنا ہے اب اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہماری جو فیمیل ہیں ان کے لیے میں خاص الخاص کہہ رہا ہوں اور فیمیل میں سے وہ والی جنہوں نے پرائیویٹ کیا ہوا ہے اور جو ہمارے مدارس سے ہیں دیکھیں شرن جو نقاب جو پردہ یہ ہے یہ الحمدلہ ہماری شان ہے اور ہماری زینت ہے اور ہم اسی کو آگے لے کے چلنے والے ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بولنے والی ہوں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ آپ اپنے پردے میں رہ جائے اور اسی شرم و حیاء میں آپ نہ بولیں گبرا جائے مردوں سے گبرانا نہیں ہے مرد کھا نہیں جاتے یا کوئی آپ لڈو پیڑا نہیں ہے جو اٹھا کے ان کو لے جائے گا آپ بات کریں آقا علیہ السلام جو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جب کوئی بات کرے تو ان سے بات کرو ایک زوردار بات کرو پتا چلے اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے عدب اعترام کا پہلو ملحوزے خادر اکرا ہوتا ہے اور پھر ہم نے اوفیشلی محکمانہ ڈیوٹری کرنی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہمیں مختلف مردوں سے سامنا کرنا پڑے گا سو ایسی سیچویشن کے لیے جتنی ہماری فیمیل ہے وہ کمیشن کے چیئرمن ان چیزوں کے لیے آپ کو بڑا ڈرائیں گے دمکائیں گے یا ایسی بات سیچویشن پیدا کریں گے تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ صرف مذہبی لبادہ اڑ کے اور مذہبی لباس ہی اڑی رہے اور آپ وقتی فیصل